سکون سے ہوتی ہے بڑھاپے میں جو اپنی سانس کی دعا لیتی ہے کیونکہ تمہاری جنت تمہارا شوہر ہے اور تمہارے شوہر کی جنت اس کی ماں ہے اگر تم سانس کو گھر سے باہر نکلنے کا پلان کر رہی ہو تو گویا کہ تم اپنے شوہر کو بے جنت کرنا چاہتی ہو اسے جنت کیسے ملے گی بی بی نے بہکا دیا یہ ایک پلان بنا لیا کہ ماں سے الگ ہو جانا ہے اور ماں سے کہتے ہیں چل تجھے ماں کی کلی کلی خوش ہو گئی آج میرا بیٹا مجھے دعا لیتا بوری ماں کو وہ لے کر کار میں بکھایا اور اولڈ ہاؤس کے دروازے پہ کار کھائی پارک پناو پت اس کے زینے پہ ماں کو بکھا کامہ دیکھ یہ اولڈ ہاؤس ہے یہ گڑھا گھر ہے یہاں بڑی خدمت کی جاتی ہے یہ بہت خیال کیا جاتا ہے آج سے تجھے یہاں رہنا ہے اچھا میں چلتا ہوں میرے لئے دعائیں کرتے رہنا جب جب محقہ ملے گا میں آیات ہوں گھر میں ملے کے لیے ماں نے حسرت بھری مزر سے اپنے جاتے ہوئے بیٹے کی کار کو دیکھا بیٹے کے گھر میں کوئی کمی نہ کی بہت امالدار تو لیکن بیوی کے کہنے پہ ماں کو الگ کر رہا تھا ماں نے اپنے دپٹے سے تھر تھراتے ہوئے ہاتھوں سے دپٹے سے آسو پہنچے اور ماں کو کیا یاد نہیں آتا ہوگا وہ گیلے بستر پر سونا اپنا دودھ پلانا یہ دودھ کیا ہے خون کے کئی کتریں ملتے ہیں تب جا کے کئی دودھ کا ایک کترہ دھنتا دو سال تک پورے شوف کے ساتھ ماں اپنے بچے کو دودھ پلاتی ماں کبھی سینے لگاتی کبھی چھونکی ہے پڑے پیار کرتی کئی محبت کرتی بلکہ وہ محبت ہی تو کرتی ہے وہ کرتی کیا ہے اس نے جاتے بچے کو دیکھا جوان بیٹے کو دیکھا لیکن بڑھاپا حسرد بھرے انداز سے ٹھیر گیا اور جوان بیٹا کار میں نوانہ ہو گیا اولڈ ہاؤس کے ذمہ داروں میں جس وقت ایک بڑیہ کو روتے ہوئے دیکھا وہ ریجشٹر لے کر کے چند ذمہ داران آئے بڑیہ کے اس وقت کو بیٹھ گئے ماں تیرا نام کیا ہے بڑیہ نے رپٹے سے آنسو پشتے لے اور روتے ہوئے اپنا نام کہا پھر کہا تیرے بیٹے کا نام کیا ہے بڑیہ کی ہچکی بھر گئی آواز بھگا گئے بیٹے کا نام نہ لے سکی کسی نے کہا ماں تیرے بیٹے کا نام کچھ نہیں کہا ماں تیرے بیٹے کا نام کچھ نہیں کہا کسی نے کہا چھوڑو ماں کو اندر لے کر کے چلو یہ اس کا بیٹا اس کو آج چھوڑ گیا ہے نا اس لئے اتنی ناراض ہے کہ یہ اپنے بیٹے کا نام لینا نہیں چاہتی جیسے ہی اتنا سننا تھا کہ یہ اپنے بیٹے سے اتنی ناراض ہے کہ اپنے بیٹے کا نام لینا نہیں چاہتی بڑیا نے پوری بڑھاپے کی طاقت کو اکھٹا کیا اور بول نہیں پا رہی تھی رو رہی تھی فرم کہنے لگی خبردار میرے بیٹے کے خلاف ایک جملہ بھی اگر کہا تو یہ نہ کہنا کہ ناراض ہوں اس لئے بیٹے کا نام لینا نہیں چاہتی اللہ میرے بیٹے کو سلامت رکھے اس لئے اس کا نام لینا نہیں چاہتی کہ میرا بیٹا بڑا مشہور ہے اگر نہ پتا دوں گی تو میرے بیٹے کی بے عزتی ہو جائے اس کی عابروں کو بچانے کے لیے نام نہیں لیتی ماں یہ ہوتی تم نے ماں کو کبھی نہیں پہچانا یہ دنیا کی رنگینیاں رنگریلیاں یہ سب تم اس میں ڈوبے ہو آج تمہیں ماں باپ کی اہمیت نہیں پتا آؤ جس دن تمہارے پاس سب کچھ ہوگا لیکن ایک ماں نہیں ہوگی جس کی ماں نہیں ہے اس کی زندگی میں رونکی جس کی ماں نہیں ہے اس کی زندگی میں مکمل خوشیاں نہیں ہیں جس کی ماں نہیں ہے اس کا سر گویا کہ کھلا ہوا ہے جس کی ماں نہیں ہے گویا کہ وہ بے سہارا ہے جس کی ماں نہیں ہے گویا کہ وہ مکمل طور پر زندگی کی لفظتوں سے اللہ اکبر لطف اندوز نہیں ہے کہیں کہیں وہ محروم ہیں اس لیے کہ ماں کیا ہے آپ کو بتاؤں انسان کے پاس سب ہو اگر ماں نہ ہو تو ایک دن اسے ماں یاد ہاں ہاں موسیقی